موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں نیچرپیڈ ڈپٹیبل کیس آج میں آپ کو لیمن سے لیمن سے بہت ہی حیرت انگیز فائدے بتا رہی ہوں چاہے کینسر ہو کیسے استعمال کرنا ہے چاہے بیوٹی ہو کیسے استعمال کرنا ہے لیمن وارٹر ہم پیتے ہیں تو وہ ہمارے لئے کیسے بینیفیشل ہوتا ہے کب پینا چاہیے ویسے اس میں ساتھ سٹرک ایسٹ ہوتا ہے کون پی سکتے ہیں کون نہیں پی سکتے ہیں کن کے لئے لیمو آبے حیات ہے اور اس کے بیچ کیا کرتے ہیں اس کے چھلکے کیا کرتے ہیں اور ہمیں لیمن وارٹر کیوں پینا چاہیے ہماری صحت کے لئے کیوں بہترین ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں بھی پینا چاہیے وہ کون لوگ ہیں اور دردوں میں لیمن لگایا کیسے جاتا ہے ان سارے سوالات کے جوابات آج آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں لیمن جو پھل ہے جو آپ کو یہ بھی وہ پھل ہے میرے مشاہدے میں ایک بات ہے ہر وہ پھل جو ریڈی پہ ملتا ہے سبزی والوں کے پاس ملتا ہے وہ جو ہے دوسری فروٹ سے بہت ہی بہترین ہوتا ہے لیمن کی سب سے اچھی بات میں آپ کو بتاؤں گی ڈیلی ویلیوز وغیرہ تو سب آپ کو پتا ہوتا ہے جو بڑے والے لیمن ہوتے ہیں اگر تھلیسی میں دیکھیں اس سے بھی بڑے ملتے ہیں میں نے کامران سے کہا تھا اور بڑے لے کر آ جاؤ جیسے کینو کے سائز کے بھی مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو ہم نے بڑی کوشش کی تو ہمیں یہ والے لیمن ملے قاغذی آپ ان لیمن کا اچار بنا کے تھلسیمیا میجر تھلسیمیا مائنر بچوں کو یا بڑوں کو دینا شروع کریں امیزنگ ریزلٹ آتے ہیں امیزنگ ریزلٹ آتے ہیں آپ ضرور دیجئے گا اب بات کرتے ہیں کہ ڈیلی اگر اتا بڑا لیمن ہے آپ اس کا جوز ڈیلی پیتے ہیں تو آپ کی وائٹیمن سی آپ کو کتنا چاہیے سیونٹی خواتین کے لیے کہتے ہیں سیونٹی ایم جی مردوں کے لیے کہتے ہیں نائنٹی ایم جی تک تو یہ ایک بڑا لیمن یا آپ دو چھوٹے لیمن لے لیں تو آپ کی وائٹیمن سی کی ڈیلی کی ڈوزیج پوری ہو جاتی ہے لیمن وارٹر سے لیمن وارٹر صبح خالی پیٹ پینا بہت سارے امراض کو آپ کی باڈی سے ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے جیسے میں یہاں لیمن وارٹر بنا رہی ہوں آپ نے ہمیشہ مجھے دیکھا ہوگا میں بیج نکال دیتی ہوں مگر میں جو ہوں اس کا چھلکہ کبھی بھی نہیں اتارتی کیونکہ جتنا فائبر جتنی چیزیں اس کے چھلکے میں ہیں جوز میں تو چلو آپ کو مل جاتا ہے جوز میں آپ کو مل جاتا ہے کا کیا مل جاتا ہے وائٹیمن سی مگر اگر آپ میرے کہنے پہ آج سے بیج ہٹا کر جو اس کا جوز جو ہے اس کے ساتھ چھلکے کھانے کی عادت ڈالیں آپ کے بہت سارے امراض جس میں جوڑوں کا درد بھی ہے اس کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا آپ اس پہ گھرم پانی ڈالیں تاکہ اس کے اوپر جو لیمن کے چھلکے کے اندر جو ایسنشل آئل ہوتا ہے وہ نکل کر جو ہے اس میں شامل ہو جائے ٹھیک ہے یہ ضرور کیجئے گا اگر آپ نے اس میں کوئی چیز ڈالنی ہے تو صرف جو میں آپ سے جو میرا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے پنچ صرف اتنی سی یعنی کہ ایک سے دو کالے مرچیں بس اس کے علاوہ آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے ہاں البتہ آپ اور اس بنانا چاہ رہے ہو الیکٹرولائٹس کے لیے آپ اس کو پینا چاہ رہے ہو تو پھر آپ اس میں چین ہی شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ لیمن وارٹر سے وائٹیمن سی جو ہے وہ حاصل کریں اور اپنی ڈیلی ڈوزیج کے لیے آپ بجھائے عدویات پر جائیں تو یہ لیمن وارٹر آپ کی مدد کر سکتا ہے صبح خالی پیت پینا ہاں اس میں سٹرک ایسٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو سٹرک ایسٹ جو السرائٹف کولائٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو پھر یہ جو لیمن وارٹر اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ اس میں شہد ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں لیمنیٹ بنانے کا طریقہ بھی میں نے شاید اس میں اپنے جو چینل ہے اس میں بتایا ہے نہیں تو میں بتا دیتی ہوں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں پودینہ جو ہے نہ سکا کر اس کو پودر بنا لیتی ہوں جتنا سکا وہ پودینہ ہوتا اتنا ہی میں اس میں کیا کرتی ہوں کھانے کا سوڈا ڈال لیتی ہوں اور اس میں اتنی ہی مسری ملا لیتی ہوں تین چیزیں ہم وزن مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد لیمنی چوڑنے کے بعد وہ اللہ جو پودر ہے وہ ایک چمچ ڈال دیتی ہوں تو بجائے باہر کے فریزی ڈرنک سے تھنڈا تھنڈا وہ پیجئے وہ آپ کو بہت زیادہ فرق ڈالے گا میں یہاں بھی آپ کو بنا کر بتاتی ہوں جی جناب اگر ہم اس کی نیٹریشنل والیوز پہ جاتے ہیں تو ایک درمیانے لیمن میں آپ کو 30 ایم جی وائٹیمن سی مل جاتا ہے کچھ مقدار میں فائبر بھی ہوتا ہے میگنیشیم بھی ہوتا ہے آئرن بھی اس میں پائے جاتا ہے اور الیکٹرولائٹس کو بیلنس کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اسی لئے شکجبین بناتے ہیں جس میں نمک ڈالتے ہیں چینی ڈالتے ہیں لیمن ڈالتے ہیں اور گرمیوں سے بچنے کے لیے پسینے کی زیادتی کے لیے پشاپ کی جلن کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں دوسرا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جوڑوں کے درد میں لیمن کو استعمال نہیں کرنا چاہئے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لیمن کو استعمال کس میں نہیں کرنا چاہئے اگر آپ کو برس ہے تو نہیں کرنا چاہئے اگر آپ کو گاؤٹ گٹھیا کا مرز ہے تو نہیں کرنا چاہئے ulcerative colitis ہے جس میں acid کیونکہ اس میں citric acid ہوتا ہے اگر آپ کی آنٹوں کی سوزش ہے تو آپ lemon use کر سکتے ہیں مگر اس میں آپ نے شہر ڈال کے استعمال کرنا ہے تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں لیکن autoimmune diseases میں آپ vitamin c جہاں big no ہوتا ہے وہاں آپ نے lemon کا استعمال نہیں کرنا جی جناب lemon کا ایک اور فائدہ آپ کو شدید سر میں درد ہو رہا ہے چوڑوں میں درد ہو رہا ہے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے کمر میں درد ہو رہا ہے چکا گئی ہے پاؤں ہلایا ہی نہیں جا رہا ہے پریشان نہیں ہوں آپ کے گھر میں آپ کا emergency aid ہے آپ نے lemon کو اس طرح cut کرنا ہے cut کرنے کے بعد پہلے آپ نے اس کو dip کرنا ہے نمک میں نمک میں dip کیا اس کے بعد آپ نے اس کو dip کرنا ہے سرسو میں اچھی طریقے سے اور جب لگانا ہے جب آپ اس کو لگائیں تو اس کو squeeze بھی کرتے رہیں تاکہ اس کا جو ہے ایسے تاکہ یہ نمک اور سرسو کے ساتھ مل کر اس درد والی جگہ پر آپ لگائیں اور آپ miracle دیکھیں میرا عزم آیا ہوا ہے سر میں شدید درد ہو کچھ نہیں ہو تو میں نے یہ کر کے دیکھا ہے مجھے فرق پڑا ہے میں چاہتی ہوں کہ یہی remedy آپ کریں آپ کو بھی فرق پڑے گا کچھ لوگ کہیں گے کہ سر کے بال سفید تو نہیں ہوں گے بلکل بھی نہیں ہوں گے نہ ہی گھٹنوں کے بال سفید ہوں گے درد ضرور دور ہو جائے گا سید سروائیکل ہو کہیں پر بھی آپ کو درد ہو یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جاتے جاتے آپ لوگوں کے لئے ڈیڑھو دعائیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اللہ حافظ